بھارت اور سرلنکا بھارت اور سرلنکا کے بیچ تین میچوں کی رومانچک تی ٹوینٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے اس تی ٹوینٹی سیریز کی شروعات نئے سال سے ہوگی اور نئے سال سے ایک نئی ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی کرکیٹ خیلتے ہوئے نظر آئے گی نئی ٹیم انڈیا اس لئے ہم نے کہا کیونکہ دوستو اس تی ٹوینٹی سیریز کے لیے نئے یعنی کی یوہ خلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے خیلی سارے دگج خلاڑیوں کو باہر کیا گیا ہے کل دیر رات بستیائی نے بھارتی ٹیم کے ٹی ٹوینٹی ٹیم کا اعلان کیا جس میں دوستو روحید شرما ورات کو لیے کیئر لاہل رشا پنت جیسے دگج خلاڑیوں کو اس تی ٹوینٹی سیریز سے باہر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جڑے جا محمد شمی اور جسپد ممرہ بھی اس تی ٹوینٹی سیریز سے باہر ہیں کل ملا کر دیکھا جائے تو بھادی ٹیم کے سبھی دگج خلاڑی اس تی ٹوینٹی سیریز سے باہر کر دیا گیا ہے اور خیلی سارے یوہ خلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے اس تی ٹوینٹی سیریز کے لیے کپتان کی بھومی کا ہاردک پانڈیا کو دی گئی ہے تو وہیں پر دوستو اپ کپتان کے طور پر بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے سوری اکمار یادو کے بہترین پیدشن کا انام انہیں آخر کار مل چکا ہے سوریہ کو وائس کیپٹن یعنی کی اپ کپتان کی بھومی کا دے دی گئی ہے اس کے علاوہ خالی میں دھورا شتک جڑنے والے اشان کشن کو بھی اس ٹوینٹی سیریز میں شامل کیا گیا ہے تو وہیں پر ایسے کئی سارے خلاڑی ہیں جنہوں نے ابھی تک ٹیم انڈیا کے لیے ڈیبیو بھی نہیں کیا ایسے خلاڑیوں کو بھی موقع دیا گیا ہے تو چلی دوستو آخر کار جان لیتے ہیں سرلنگا کے خلاف ہونے والے اس رومانچک ٹوینٹی سیریز کے لیے بھادی ٹیم کے ٹوٹل سولہ سدسے خلاڑیوں کی پوری لسٹا سب سے پہلے دوستو کپتان کی بھومی کا خاردک پانڈیا کو ایک بار پھر سے سومپی گئی ہے پچھلے کچھ سمجھ سے دیکھ رہے ہیں خاردک پانڈیا ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں لگاتار کپتانی کر رہے ہیں حالی میں نیزلین کے خلاف بھی انہوں نے کپتانی کی تھی جس میں ٹیم انڈیا کو ایک زیرو سے انہوں نے جیت دلائی تھی اس کے علاوہ آئی پیل دو ہزار بائیس میں بھی خاردک پانڈیا نے اپنے کپتانی میں گجرات ٹائٹنز کے ٹیم کو جیت دلائی تھی تو ایسے میں ٹی ٹوینٹی گرگیٹ میں خاردک پانڈیا کافی بہترین کپتانی کرتے پھر نظر آ رہے ہیں جو کہ ٹیم انڈیا کے لیے کافی فائدیمند ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو وائس کیپٹن کے طور پر سوری کمار یادو کو شامل کیا گیا ہے مسٹر 360 سوری کمار یادو میدان کے خر کونے میں چونکے اور چھکے لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں مسٹر 360 کہا جا رہا ہے حالانکہ دوستو مسٹر 360 تو اے بی ڈی وریس کو کہا جاتا ہے لیکن دوستو اے بی ڈی وریس نے بھی سوری کمار یادو کی جم کر تعریف کی ہے ایسے میں ہر طرف سوری کمار یادو کا ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں بولبازہ نظر آتا ہے اب امید کرتے ہیں کہ نئے سال کی شروعات بھی دھواندھار کریں اس کے بعد ٹیو انڈیا میں بولباز کے طور پر ایشان کشن کو شامل کیا گیا ہے جو کی وکیٹ کیپنگ کی بھومی کا بھی نباتے ہوئے نظر آئیں گے ایشان کشن نے خالی میں دوستو بنگلدیش کے خلاف دہرہ شتک جڑا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ہر بار اپنے قابلیت کو درش آیا ہے ایک بار پھر سے انہیں اس ٹی ٹوینٹی سریز میں شامل کیا گیا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں ایشان کشن کی اس طرح کا پردیشن کر پاتے ہیں تو وہیں پر دوستو اوپنر بولباز کے طور پر ردراج گائی کوارڈ کو بھی شامل کیا گیا ہے جو کی جوستو چینے سپر کینگز کی طرف سے سلامی بولباز کی بھومی کا نباتے ہیں جی ہاں دوستو یہ ایک بہترین اوپنر خلالی ہے جنہوں نے خالی میں گھرولو کرکیٹ میں اپنے بلے سے تباہی مچائی ہے جس کی وجہ سے ہی ٹیم انڈیا میں شامل کیا گیا ہے تو وہیں پر دوستو نمبر پانچ پر شبمنگل کو بھی شامل کیا گیا ہے حالانکہ دوستو شبمنگل اب تک بھارت کے لیے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ زیادہ نہیں خیلے ہیں لیکن ونڈے اور ٹیسٹ کرکیٹ میں اس خلالی نے اپنے آپ کو درشایا ہے تو ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اگر ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں کیسا ہاپردیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ دیپک خوڑا کو بھی اس ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے شامل کیا گیا ہے اور دیپک خوڑا بھی دوستو لمبے سمیں کے بعد واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے دیپک خوڑا ایک ایسے خلالی ہیں جو کہ ایک پروپر بیٹسمن ہے ساتھی میں گینبازی میں بھی بہتدیم کے لیے یوگدان دینے کا دم کھم رکھتے ہیں توہیم پر دوستو راہول تریپارٹی کو بھی اس ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے موقع دیا گیا ہے خلالی کے طور پر بھی کہا جاتا ہے اور راہول تریپارٹی سوری کمار یادو جیسے ہی خلالی ہیں جنہیں ٹیم انڈیا کے لیے ڈیبیو کرنے کا موقع اب تک نہیں مل پایا حالانکہ سوریہ نے جب سے ڈیبیو کیا تہل کا مچایا تو ایسے میں جب راہول تریپارٹی ڈیبیو کریں گے ٹیم انڈیا کے لیے ویس پڑک پردشن دکھانے کی پوری کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے خونہار خلالی سنجو سیمسن کو بھی شامل کیا جگیا ہے جو کہ ایک فینشر کی بھومی کا نباتے ہوئے نظر آئیں گے سنجو سیمسن کافی بڑیا خلالی ہیں چاہی انہیں اوپننگ کراؤ یا پھر مدی کرم میں خلاو یا پھر فینشر کی بھومی کا دلاؤ جی ہاں دوستو خر طرح کا کام سنجو سیمسن کر لیتے ہیں وہیں آل ڈاؤنڈر خلالی کے طور پر واشنگٹن سندر اور اکشر پڑیل کو بھی شامل کیا گیا ہے جہاں اکشر پڑیل اور واشنگٹن سندر پہترین بلے بازی کے ساتھ ساتھ گینبازی میں بھی پورا یوگدان دے سکتے ہیں حالی میں واشنگٹن سندر نے بھی بلے بازی میں کافی تہل کا مچایا ہے تو ایسے میں پلائنگلر میں واشنگٹن سندر کو موقع ملنے کے زیادہ چانسس ہیں تو وہیں پر سپینر گینباز کے طور پر ایک ماتر یوجبندر چہل کو شامل کیا گیا ہے یوجبندر چہل نے آئی پیل دوہزار بائیس میں سب سے ادھیک بگیٹ حاصل کر کے بھادی ٹیم میں واپسی کی تھے امید کرتے ہیں کہ اب سال دوہزار تیس کے شروعات شاندار کریں اس کے علاوہ بھادی ٹیم میں پانچ تیز گینبازوں کو شامل کیا گیا ہے حالانکہ دوستو تین تیز گینباز پلائنگلن میں خیلتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے پہلے دوستو ارشدیب سیہوں کی آخرکار واپسی ہو چکی ہے ایشا کپ اور اس کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بہترین پردشن کرنے کے بعد ارشدیب سیہ بھادی ٹیم کے ایک اہم خیلالی بن چکے ہیں جو کہ بہترین گینبازی کر رہے ہیں لگاتار اپنے آپ کے اپنے اپنے مقام کو بڑھاتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہرشل پڑیل کو بھی اس ٹی ٹوینٹی سریز میں شامل کیا گیا ہے ہرشل پڑیل کافی بہترین گینباز ہیں ڈیٹ اوہر کے ماہر گینباز مانے جاتے ہیں کافی رن کم خرچ کرتے ہیں تو امید ہے کہ دوستو ہرشل پڑیل واپسی کرنے کے بعد شاندار پردشن کرے اس کے علاوہ دوستو تیز گینباز امران ملک کو بھی اس ٹی ٹوینٹی سریز میں شامل کیا گیا ہے خاص طور پر دوستو امران ملک جیسے خیلالی کو بھادی ٹیم زیادہ سے زیادہ موقع دے کر پرخنا چاہیے اگر یہ خیلالی بہترین کرتا ہے تو انہیں آنے والے ونڈے ورلڈ کپ میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے تو وہیں پر دوستو دو نئے چہروں کو شامل کیا گیا ہے ان دونوں ہی تیز گینبازوں نے گھرولو کرکٹ میں خالی میں کافی بہترین پردشن کیا ہے جس کا انام انہیں آخر کار مل چکا ہے جہاں دوستو شیوہ مابی اور مقیش کمار کو اس ٹی ٹوینٹی سریز کے لیے شامل کیا گیا ہے اور دونوں میں سے کسی ایک خیلالی کو تو ضرور پلائنگ گلن میں خلائے جائے گا جہاں مقیش کمار بھی ڈیبیو کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور شیوہ مابی بھی ڈیبیو کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کل ملاکھر دیکھا جائے تو شیوہ مابی نے آئی پیل میں تو کچھ خاص پردشن نہیں کیا لیکن اس کے بعد گھرولو کرکٹ میں ان کا پردشن دیکھنے لائق تھا تو ہی پر دوستو مقیش کمار کو خالی میں ہوئے آئی پیل کے آکشن میں کافی بڑی راشی دے کر خریدہ تقریباً پانچ کروڑ روپے انہیں دیئے گئے تھے وہ ایسے میں دیکھنا دلچسپوکا کی بھارت کے لیے ڈیبیو کرتے ہوئے کیسا پردشن کرتے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے سرلنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز کے لیے بھائیدی ٹیم کی سکارڈ گھوشت ہو چکی ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نئی ٹیم انڈیا سرلنکا کو خدر پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے